نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا مجاودیا منش چینل پر اور آج میں آپ کے لیے ایک مہینے کا جو تیس دن کی جو آپ کے پاس ٹائم بچا ہوا ہیں ایک مہینہ اور آپ کے پاس بچا ہوا ہیں تو تیس دن کا میں آپ کے لیے کلاس کا ٹائمنگ لے کر آیا ہوں تو آپ سبھی آرام سے بلکل فری کلاس کا ٹائمنگ دیکھ لیجئے اور اگر اچھے سے تیاری کرنی ہے تو ہمارے ساتھ اگر آپ کو جڑنا ہے تو تیس دن آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں میں آپ کو سارا ٹائمنگ بتا دیتا ہوں کل سے یہ ساری کلاسیں آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی بلکل ایک مہینے تک آپ کو اچھے سے تیاری کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو فری کلاس کا ٹائم ہے اس میں آپ کی پی این ایسٹی کی تیاری کرائی جائے گی اے این ایم کی بھی کلاس رہے گی ایس ایس سی کی بھی کلاس رہے گی ٹیٹ کی بھی رہے گی اور پولیس کی بھی رہے گی تو سارا پہلے تو آپ کو میں پی این ایشٹی کا بتا دیتا ہوں پورا ٹائم جو آپ کو دیلی کلاس لینا ہے سب سے پہلے آپ کی جو پی این ایشٹی والوں کو صبح ساڑھے چھے بجے کلاس رہے گی کل سے ساڑھے چھے سے وہ آٹھ بجے تک کلاس رہے گی ایک کلاس تو یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لینا اس کے بعد آپ کی جو رہے گی بائیلو جی اور جھولو جی ان میں سے ایک کلاس رہے گی صبح نو بجے دوسری کلاس یہ آپ کے لیے ہے انگلیش کے کلاس کل سے رہے گی آپ کے دس بجے یہ تیسرے کلاس ہے یہ پی این ایشٹی والوں کے لیے ایشپیشل بتا رہا ہوں پھر آپ کے پی این ایشٹی والوں کے لیے فیجکس, کیمیسٹری, بوٹنی اور جھولو جی انہیں چاروں میں سے ایک تھیوری کے کلاس ریکوڈڈ آ جائے گی آپ کے بارہ بجے ٹھیک ہے اس کے بعد جو جکے پڑھنا چاہتے ہیں وہ این ایم والے ہو این پی پولیس والے ہو اسے سی والے ہو ان کے لیے ایم پی جگہ کلاس رہے گا این ایم پولیس اور ایشوائی کے لیے دن میں ساڑھے بارہ بجے ٹھیک ہے اُس کے بعد جو تیاری کے تیاری کرتے ہیں اُنکو اگر تیاری کے تیاری یا ریٹ والے اگر ہوں کوئی تو وہ ان کے کلاس رہے گی دو بجے پھر آپ کے پی این ایشٹی والوں کے لیے آیے گا آپ کا تین بجے پھر آپ کے science آئے گی physics, chemistry, pnst والوں کے لیے پانچ بجی پھر آپ کے اگر ssgd کی کوئی تیاری کر رہے ہو تو ان کے لیے جکے کی کلاس سی شام کو ساڑھے چھے بجی اور پھر رات کو science کی کلاس سی وہ سب ہی کے لیے mix ہیں آپ کے وہ بھلے ssg کی کرو nm کی کرو کسی کی بھی کرو ان کے لیے شام کو نو بجی ٹھیکے یہ ساری کلاس آپ کو بلکل فری ملے گی اور جن کو ہمارے فری گروپ میں بھی add ہونا ہے تو یہ نمبر ہیں اس نمبر پر آپ میسیج کر سکتے ہو 9753749986 پر اس میں آپ کو سارے کے سارے بلکل فری کلاسیں ملے گی ایک بھی چارج نہیں رہے گا ایک روپیہ کا بھی چارج نہیں رہے گا تو اگر اچھے سے تیاری کرنی ہے تیز دن اور وہی میسیج کریں جو ایک مہینے تک لگاتار یہ ساری کلاسیں اٹین کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ اگر آپ نے ایک کلاس بھی میس کر دی تو آپ کا ہی نقصان ہے ٹھیک ہے تو آپ سبھی سے نمبر نیویدن کروں گا کہ ابھی آپ کے پاس جو سمائے ہیں اس کو آپ ایسے ہی نہ نکالیں کیونکہ اگر آپ نے ابھی اس سمائے کو نکال دیا تو پھر بعد میں آپ کو پستانہ ہوگا کہ میں تیاری کر لیتی کیونکہ یہ تو تائے ہیں کہ آپ کی پرکشہ تو ہوگی ابھی تک آپ کے مند میں ایک ڈاؤٹور ہے کہ ہماری جو پرکشہ ہوگی وہ نیٹ لے گا تو میں یہ آپ کو بول دیتا ہوں ہنٹریٹ پرسنٹ یہ پورا گلت ہے آپ کی جو پرکشہ ہوگی وہ ویعپم ہی لے گا تو اس بات پر آپ کسی کی بھی بات نہ سنیں آپ اپنے مند کی سنیں اور اچھے سے تیاری کریں اگر یہ آپ نے ان دونوں کے بات سنیں کسی کی بھی نیٹ ایکزام لے گا تو نہ تو آپ تیاری کر پاؤ گے اور ایسے ہی سونچ سونچ کے آپ کی ایکزام بھی آ جائے گی اور ویعپم ایکزام بھی لے لے گا اور آپ پھر پستا ہوگے تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اچھے سے تیاری کر لو ٹھیک ہے تو جن کو تیاری کرنا ہے اور جن کو اگر ہمارے کلاس سے جڑنا ہے تو بالکل جڑ سکتے ہو اور آپ کو جیسے بھی پڑنا ہے پر اس بار آپ کو ایک مہینے اچھا پڑنا ہے آپ کو جو بھی اچھا سا پڑا رہا ہے وہاں پڑو ہم پڑا رہے ہیں یہاں پڑو آپ کی کتابوں میں من لگتا ہے تو وہاں پڑو پر کیسے بھی کر کے آپ اپنی تیاری کو بند مت کرو ایک مہینہ بچا ہے آپ کو آپ کو سیلیکشن چاہیے میٹر کیا ہے میٹر یہ ہے کہ ہم کو سیلیکشن چاہیے کیسے بھی ہم کر کے سیلیکشن لینا ہے بھلے آپ ہماری کلاس لو کسی کی بھی کلاس لو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ کسی کی مطلب جن کو آپ کو اچھا لگے وہ کلاس پڑو اچھے سے آپ کو گھر بیٹے بیٹے کتابوں سے پڑنا اچھا لگتا ہے تو کتابوں سے پڑو جیسے بھی کرنا ہے پڑ آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تیس دن بچے ہیں ماطلب بھلے میرا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تیس دن بچے ہیں میں تو اسی کے اوپر دھیان دے رہا ہوں ابھی تک تو پچاس پرسن لوگوں کے سمسیاں کیا آ رہی ہے ایک سمسیاں تو آپ کی سب سے زیادہ یہ آ رہی ہے کہ سر نیٹ ایگزام نے لے گا میری فرین نے بولائیں ٹھیک ہے دوسرا سر فوم تو آئے نہیں ابھی تک تو اکٹومبر میں کیسے ایگزام ہو جائے گی فوم کب تک آئیں گے سر تو اتنا سارا لوٹ لینے کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہے فوم آئیں گے تو آپ کو ویسے پتا چل جائے گا ہے نا اور آپ کو تو سب سے زیادہ اپنی پڑھائی پر کہ ہماری تیاری کیسے چل رہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا نہیں کرنا ہے ایک مہینہ بچائے آپ ایسے ایسے کرتے ہوئے آپ نے سو دن میں سے کتنے دن نکال دیئے ستر دن نکال دیئے آپ آپ کی انتر آتما سے سوچنا جو سوچ رہے تھے کہ اگزام فوم آنے کے بعد تیاری کروں گا تو نہیں ہوگی اگزام فوم آنے کے بعد کوئی بھی تیاری نہیں کر سکتا تو ابھی بھی آپ کے پاس سمجھ ہے یہ لاسٹ چانس ہے تیس دن بچے ہیں اگر آپ نے نکال دیا اپنا ٹائم تیس دن پڑھائی میں تو ٹھیک ہے نہیں تو بعد میں آپ کو ہمارا کام ہے آپ سبھی کو ستر کرنا آپ آرام سے سوچ لینا تو جن کو ہمارے کلاس میں ایڈ ہونا ہے بلکل فری کلاس بتا رہا ہوں میں آپ کی ڈیلی جو کلاس چھے سات چھے کے بعد سات سات سے آٹھ کلاس ہے آپ کی ڈیلی فری کلاس چل رہی ہیں تو اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو کیا پڑھوگے تو جن کو ایڈ ہونا ہے بلکل اس نمبر پر میسیج کر دینا نائن سیون فائیب تھری سیون فور ڈبل نائن ایڈ سکس یہ ووڈساب نمبر ہیں تو جن کو ایڈ ہونا آرام سی ایڈ ہو جانا نہیں تو کوئی بات اور وہ ہی میسیج کریں جو ایک مہینے تک ہمارے ساتھ اچھے س پڑھنا چاہتا ہے پہلے تو آپ اس چینل کے پورانے ویڈیو دیکھ لینا وہ اگر آپ کو سمجھ آئے تو میسیج کر دینا کہ آپ جو پڑھا رہے وہ سمجھ میں آرہ تو ہم آپ کو aid کر دیں گے اس کے بات جو اگر گھر بیٹے بھی تیاری کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے اس کے لئے آپ کو 200 روپے کا ایک پیگیج ہے جس میں آپ نسی بک ملے گی یہ سارا ملے گا ماتر ماتر آپ 200 روپے میں جن کو لینا ہے جن کو فری گروپ میں ایڈ ہو نا ہے اور جن کو گھر بیٹے اگر پڑھنا چاہتے تو وہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس نمبر پر پر پوچھ سکتے ہو کیا ہوتا ہے یہ پورانا سیلے بس ابھی فروری کا 21 میں اگزام ہوئی تھی یہ آپ کی اگزام تھی ہے نا دیکھو آپ کی آویدن آئے تھے 5 ایک کو آئے تھے ہے نا اور 6 گونیس ایک کو مطلعہ پندرہ دن فارم کریتے ہیں تو ابھی آپ کے ستمبر میں پندرہ تاریخ تک فارم آنے کا ہے پندرہ تاریخ کو فارم آئیں گے تو پندرہ دن ہے نا 30 تاریخ تک آپ 30 ستمبر تک آپ پریکش فارم انڈ ہو جائیں گے اس کے بعد 15 دن بعد پریکش مطلب دیکھو آپ کے سامنے یہ دیکھ لو اور اس میں نرسنگ ٹریس کے فارم آئیں گے تو 15 اکٹمبر کو آپ کی اگزام ہو جائے 25 ستمبر کو فارم آئیں گے ایک تو 25 اکٹمبر کو آپ کی اگزام ہو جائے گی فارم آنے کے بعد تو اس کے بعد آپ کی تیار نہیں ہو پائے گی ابھی بھی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس سمئے ہیں تو اس سمئے کا صدبیو کریں ٹھیک تو ایک مہینے میں آپ کے فارم آ جاتے ہیں جنرل والوں کے لئے 400 200 جو بھی فیس رہتی وہ بعد 9 سے 11 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے ٹھیک اور آن لائن ہوتی ہے کمپیوٹر بیس اس کے بعد یہ سلیبس آتا ہے فیجکس آتی ہے آپ کی 30 نمبر کی یہ دیکھ لو یہ اتنی بڑی فیجکس ہے اس کے بعد آپ کو کیمیشتری آتی ہے اس کے بعد آپ کی آتی ہے کیمیشتری 30 30 کیمیشتری اور 30 فیجکس 60 نمبر اور 30 نمبر کے آپ کے پاس آتی ہے جھولو جی 90 30 نمبر کا آپ کے پاس آتا ہے انگلیش ایک اور بچا ایک اور بچا کہا گیا بائی لو جی بائی لو جی دیکھو 30 نمبر کی انگلیش ہو گئی 30 نمبر کی جھولو جی ہو گئی 60 30 نمبر کی یہ بائی لو جی بوٹنی ہو گئی 90 30 نمبر کا آپ کا chemistry ہو گیا 120 اور 30 نمبر کی physics ہو گئی یہ کل ملا کر آپ کے 500 نمبر کے 5 subject آتے ہیں کیا کیا آتا ہے physics chemistry botany geology اور english اس میں minus marking نہیں ہوتی ہر ایک مہینے میں آپ کا exam ہو جاتا ہے تو جن کو اچھے تیاری کرنے ابھی بھی سمجھ ہے تو ہمارے ساتھ یہ میں نے آپ کو بلکل free group بتا دیا ہے یہ free class ہے تو جن کو بھی free class میں aid ہو بلکل message کر سکتے ہیں آپ کی class رہتی صبح 6 بجے سے رہے گی کل پھر آپ 9 بجے رہے گی پھر آپ 10 بجے رہے گی پھر 12 بجے theory کے class آئے گی پھر آپ کے old paper رہے گا 3 بجے پھر بھی پیارے بھائیوں بہنوں کا بہت بہت دھنیو سکتے